موسیقی کیسے ہوتی ہے اور کرونا وائرس کے دوران ان کے ساتھ کیا صورتحال رہی ہے کس طریقے سے حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں ڈیرڈ سو کے قریب جو سٹاف ہے وہ کس طریقے سے حفاظتی اقدامات کرتا رہا ہے اور اس پارک کی اس گارڈن کی اس کی ہسٹری کیا ہے اس کے نام کپ کپ کیسے کیسے بدلتے رہے ہیں اور اس کا آغاز کیسے ہوا تھا بات تھوڑی پرانی جائے ہے صدیوں کی کہانی ہے اس لیے آپ کو تھوڑا سا ماضی کا جو بیک گرونڈ ہے وہ سننا پڑے گا ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب ہندوستان میں قدب جمالی ہے حسیند میں تالپوروں کا اقتدار بھی آخر کار ان کے سامنے دم توڑ گیا ناثن کرو ایک ایسا شخص تھا جسے بریٹش ایجنڈ کے طور پر تھٹھا اور کراچی کے لیے ذمہ داریاں سونپی گئی تھی سترہ سو نینانوے کی بات ہے اسی شخص نے کراچی کی آبادی کے باہر ایک فیکٹری کی بنیاد رکھی اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا باہ تعمیر کر آیا ناثن کرو کو ہٹائے جانے کے بعد یہ باہر اٹھارہ سو تینتیس کے کمانڈر چارلز کے تیار کردہ نقشے میں ایک سرکاری باہر کے طور پر دکھایا گیا اور فیکٹری بند ہو چکی تھی اٹھارہ سو انتالیس میں بریٹش فوجیوں کو جب کواٹرز کی تعمیر کرنے کے لیے فیصلہ ہوا تو تینتالیس ایکڑ پر پھیلے اس باہر میں میجر بلینکس کی نگرانی میں فوجیوں کی کے لیے پھل اور سبزیاں اگائی گئیں سپریٹینڈنٹ آف گارڈنز کی حصیت سے میجر بلینکس نے اس باگ کو ری ڈیزائن کرائے کی ایم سی کے ذریعے انتظام کراچی کے شیڑیا گھر کی بہتری اور بہالی کے لیے انتظامییں بہت سے اقدامات کر رہی ہے ڈائیکٹر زو کمر ایوک اور میر گریچی وسیم افتر اور منسپل کمیشنر ڈاکٹر سیفر رحمان اس حوالے سے کافی اقدامات کرتے نظر آتے ہیں لیکن بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے شیڑیا گھر میں سو اور ڈیرڑ سو سال قرآن قدیم درخت بھی موجود ہیں جن میں برگت پیپل نیم اور ایملی وغیرہ کے درخت شامل ہیں جبکہ برگت کے بعد ایسے درخت جو بڑے حصے پر محیط ہیں ان میں اب نئے سرے سے جڑے نکل رہی ہیں اور برگت کے یہ قدیم درخت مزید پھیل رہے ہیں جس سے چڑیا گھر کے حسن اور خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے یہ تمام تر قدیم درخت بتانوی دور حکومت میں لگائے گئے تھے پچھلے دنوں کراچی چڑیا گھر کے ترکیاتی کاموں کا اجازہ لینے کے لیے گیجلاس میں میٹروپلیٹن کمیشنر ڈاکٹر سیفر ایمان کی سربرائی میں مختلف اقدامات کا اجازہ لیا گیا ڈائریکٹر زوکم اور عیوب نے بریفنگ دی معروف آرکیٹیکٹ سمر علی خان شاہد علی اور معروف آرٹی کلچرسٹ فرہا رحمان نے بھی شرکت کی اور تجاویز دی یہ بات سامنے آئی ہے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا وائرس پھیلنے کے بعد سے جانوروں کی حفاظت کے حوالے سے ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں امریکہ کے چڑیا گھر میں نو بڑی بلیوں میں کرونا وائرس گوشت بانٹنے والے ملازم کے ذریعے پھیلا اس کے بعد دنیا بھر کے چڑیا گھروں کے انتظامیاں کے لیے ہائیر ارٹ ہو گیا کہ جانوروں کو بچائیں کرونا سے اور ان کے لیے انتظامات یقینی بنائیں کراچی چڑیا گھر کی انتظامیاں بھی اس حوالے سے انتظام کر رہی ہے اور اس حصہ میں سوپی بنائی گئی ہے تاکہ ملازمین کو بھی بچایا جائے اور ملازمین سے کوئی وائرس ان جانوروں تک نہ پہنچے اور جانوروں کی صحت کو خطرنا لاحب ہو پہلے بھی یہاں پر بہت سارے جانوروں کی امبات ہو چکی ہے جس کی وجہ سے تنقید کی جاتی تھی کہ یہاں پر ان کا خیال نہیں رکھا جاتا کراچی چڑیا گھر کی سب سے مشہور ہتھنی انارکلی تھی جس نے 65 سال کی عمر پائی لاکھوں افراد خصوصاً بچوں نے اس پر سوالی کی اور پاکستان کے دور دراز علاقوں سے آنے والے بچوں اور کراچی میں رہنے والے بچوں کی یادوں میں وہ انارکلی آج بھی سمائی ہوئی ہے جس پر انہوں نے سوالی کی 19 جلائی 2006 کو انارکلی کی موت واقع ہوئی جس کے بعد 16 مئی 2010 کو ہاتھی کے دو بچے سفاری پارک سے کراچی چڑیا گھر لائے گئے یہ افریقی ہتنیاں ہیں یہ تنظانیہ میں پیدا ہوئی تھی ان کے نام نور جہاں اور مدھو بالا رکھے گئے ہیں چڑیا گھر کے لیے سفید شیر 2012 میں خریدے گئے انہیں بھی بے حد پسند کیا جاتا ہے 2006 میں 16 سالہ بنگالی ٹائگر گردہ فیل ہو جانے سے مر گیا تھا 15 مارچ 2017 کو دو ننے نئے ریچ بھی چڑیا گھر کی فیملی کا حصہ بن گئے ان میں ایک نر ایشین بلیک ریچ اور ایک مادہ براؤن ریچ شامل ہے 2007 سے 2010 کے دوران اورکس دو سنگوں والے افریقی بارہ سنگے یہاں پر مر گئے تھے بچے اور ماں بھی مر گئی تھی پھر دو رنگوں والے انڈین نسل کے تین ہرن بھی آپس میں رات کی لڑائی میں مارے گئے تھے اس وقت ان کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں تھا پوما جنگلی بلی کے تین بچے بھی یہاں پر مر گئے تھے اگر آپ کراچی کی چڑیا گھر جائیں تو آپ کو روایتی شیئر اور پھر سفید شیئر بھی ملے گا آتھی چیتا بندر زیبرے مگرمہ چھریچ حیرن بارہ سنگے نیل زائے سمیت بہت مختلف اقسام کے آپ کو بڑے خوبصورت ناجاب جانور ملیں گے یہاں پر ایک بندالی ٹائگر ہوا کرتا تھا اور کچھ گیدر تھے ان میں سے بھی کچھ کی امواد ہوئی تھی جس پر کافی تنقید کی گئی تھی لیکن اتراز کرنے والوں کا کہنا تھا کہ چڑیا گھر میں بہت ساری چیزیں مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتی ہیں انتظامیہ کے پاس کیا آپشنز ہیں انتظامیہ صفائی سترائی کا انتظام کرے اور چیزوں کو بہتر کرے اس وقت تنقید کرنے والوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ یا تو چڑیا گھر کی جگہ بدل دے اسے صاف سترہ بہتر ماحول آبو ہوا بہتر بنائے یا اس کی پرائیوٹائزیشن کر دے اس کو نیتی شعبے کو دے دے یا پھر اس کے جانور اگر خود نہیں سمال سکتی اور وہ یہاں مرتے جا رہے ہیں تو انہیں کسی اور کے چڑیا گھر کے حوالے کر دے یہ صورتحال جب انتظامیہ کے سامنے آئی تو پھر اس پر سنجیدہ غورو خوص کیا گیا اور اس کے بعد بحث بھی ہوئی اور کافی لوگوں نے اس پر اپنی اپنی رائے دی تنقید کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ دو کروڑ سے زائد آبادی والے شہر کے غریب اور میڈل کلاس تب کیا کہ وہ بچے ان جانوروں کو پھر کہاں دیکھنے جائیں گے جو دوسرے شہروں اور ملکوں کا سفر نہیں کر سکتے ان بچوں کے لئے ضروری ہے کہ مجددہ چڑیا گھر کو بہتر بنایا جائے یہاں کا ماحول ٹھیک کرنے میں انتظامیہ اور عملہ اپنا قیدار نبھائے یہاں آنے والے وزیٹرز کو بھی ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے عملے کی ضروری ٹریننگ اور ریفریشر کورسز بھی کرائے جائیں چڑیا گھر کو مزید خوبصورت اور پور کشش بنایا جائے تاکہ یہ چڑیا گھر آنے والی کہیں نسلوں اور کس کس بچوں کے لئے تفریق کا سمان پیدا کرتا رہے اور بچوں کی جہاں سے زیادہیں جوڑی رہیں مجھے اجازت اللہ نگے بان